ہلو ایوریون آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو کے پکوڑے یعنی آلو بھجی کی بہت ہی تیشٹی چٹ پٹی اور چٹکارے دار مزے کی ریسپی ریسپی بہت ہی مزے دار اور چٹکارے دار ہونے والی ہے کیا جکین نہیں ہے تو پھر پوری ویڈیو خودی دیکھ لیجے اور اچھی لگے تب ہی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائیے گا تو یہاں پر آلو کی بھجی بنانے کے لئے میں نے لیے ہیں تین بڑے سائز کے آلو اچھی طرح سے چھیل کر لیا ہے انہیں پانی میں ڈال لیا ہے اور اب ایک کسنی لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے کسنی سے کس لینا ہے تو یہ جو کسنی ہے بہت بارک نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اتنا موٹا آلو ہونا چاہیے نہیں تو ہم جب آلو کی بھجی بنائیں گے تو یہ گھل جائیں گے اور اسے پانی میں ہی کسنا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے پانی کے بغیر یہ کالے پڑ جاتے ہیں اور پانی میں کسنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے صاف تین بار پانی سے دونا ہے اس میں جو اسٹارج ہوتا ہے نا وہ پورا اسٹارج ہمیں نکال لینا ہے تو اسے نچوڑ نچوڑ کر اسے ہمیں ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے جس سے اس کا جو پانی ہے اچھی طرح سے نکل جائے گا اور اسے بہت زیادہ کس کے نہیں نچوڑنا دیکھیں آلو کو ہم نے نچوڑ لیا ٹھیک ہے اب ان آلو کو ہم ایک باول میں ٹرانسفر کریں گے اور باول میں ٹرانسفر کر کے اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے فیلال تو کیونکہ اس آلو بھجی کے لیے ہم بہت ہی چٹ پٹی تیشتی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں اتنی مزیدار کی آلو بھجی ہے بھئی کہ اس کے ساتھ بونس چٹنی آپ کو ضرور ملے گی تو اس کا میتھر آپ کو بتاتی ہوں چٹنی میں نے پیس لیے میتھر اس طرح ہے یہاں پر کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہم اس چٹنی میں شامل کریں گے تین ہری میٹش لیے میں نے دو تین ڈالی کری پتے کی ہیلڈی بھی بنے گی اور ٹیشتی بھی چٹنی ساتھ میں اوریگینو لیوز لیے میں نے دس پندرہ یہ پتیاں میرے گملے میں اگی ہوئی ہیں اور سالٹ اور بلیک سالٹ ہم سواد انو سار لیں گے اور دو چائے کے چمچے اس میں ہم ڈالیں گے فریش دہی دہی اس ڈال کر چٹنی پیسنے سے چٹنی کا کلر ہارا بنا رہتا ہے اس کی جگہ پر آپ برف کے ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سردی آئی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں دہی ڈالیں گے اور دہی سے اس کا ٹیشت بھی اچھا آئے گا اور کلر بھی چٹنی کا بہت اچھا آئے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایک پتی لیسو نے اس میں سے چار پانچ کلیے لیسو میں چھیلوں گے یہ ساری چیزیں اکھٹی میں نے مکسی کے جار میں ڈال کر کے اور اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں چٹنی پیس کا تیار ہے اس کا کلر دیکھیں آپ یہ دہی کی وجہ سے دہی ہم نے ڈال کر اسے پیس آتا نا کالی بلکل نہیں پڑی ہے بہت اچھا کلر آیا ہے ٹیشت بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ چٹنی مزے کی بن چکی ہے اور اسے ہم سائٹ پر کور کر کے رکھیں گے اسے ڈھک کر رکھئے گا جس سے بھی یہ کالی نہیں پڑتی ہے اب چلیے چلتے ہیں سیدھے آلو کی طرف دیکھیں ہم نے کس کے اسے رکھے تھے دھو کے رکھے تھے کالا کلر بلکل نہیں پڑا اس میں ڈالیں گے فریش ہرہ دھنیا باریک چوپ کر کے اور ایک پیاس باریک باریک چوپ کر کے بہت اچھا ٹیشت آئے گا دھنیا کا پیاس کا ہری مرچ دو سے تین باریک باریک چوپ کر کے ڈال دیجئے اور ساتھ میں اس میں ہم لے رہے ہیں لال مرچ کے بیجے تو اسے کٹی ہوئی لال مرچ لے دیجئے سوکھی والی بیجوں سمیت مرچ اپنے ٹیشت کے حساف سے لے سکتے ہیں آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون جیرہ بھونہ ہوا پاوڈر ایک ٹی سپون اور چاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون ایک ٹی سپون کالا نمک سواد انوصار اس سے ٹیشت اچھا آئے گا اور سواد انوصار نمک ہاف ٹی سپون اجوائن اجوائن کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیے گا ٹیشت بھی اچھا آئے گا پاکوڑوں میں خوشبو بھی بہت اچھی جاتی ہے بیسن کے ساتھ اجوائن کا ٹیشت مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اب چمسے سے اچھی طرح سے میکس کر دیجئے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے میدہ تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالیں گے اب میں اس میں صرف دو ٹی سپون میدہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے بیسن تو دو ٹی سپون اس میں ہم بیسن ایٹ کریں گے دونوں ملا کر چا ٹی سپون ہو گئے ہیں میں نے میدہ اور بیسن دونوں چیز ایک ساتھ لیا ہے اور یہ ڈال کر کے اب ہاتھوں سے اسے ہم اچھے سے پہلے سے میکس کر کے دیکھتے ہیں تو اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے ملانا ہے جس سے آلو بڑیا کھلے کھلے سے اور اس میں اچھے سے بائنڈنگ بھی آ جائے یہ دیکھیں یہ مجھے ہلکا سا بائنڈنگ نہیں لگ رہی ہے تھوڑا بکھرا بکھرا سا ہے تو ہمیں اس میں ایک چمچ ایک تی سپون اس میں میں بیسن اور ایٹ کروں گے یہ دیکھیں اور بیسن میں نے تین تی سپون ڈالا ہے دو تی سپون اس میں ہم نے میدہ ڈال دیا ہے سب کو اچھے سے میکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے بس ہمارے جو آلو ہیں لچھے کھلے کھلے سے پریسپی سے آئیں گے جب اسے ہم بناتے ہیں بہت تیشٹی بنتے ہیں یہ بجیے آپ اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اسے ہلکے ہاتھ اسے اچھے سے میکس کر لینے کے بعد اسے اس طرح بائنڈ کر کے دیکھیں گے دیکھیں بائنڈنگ آ رہی ہے مطلب یہ پوفیٹ ہے بیسن بھی اور میدہ بھی آپ اس میں اور زیادہ ملانے کا کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنایں گے ایک طرف ہم تیل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور دیکھیں دوسری طرف اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے آپ بنا لیں انگلی سے تھوڑی سی بائنڈنگ کرتے ہوئے اور جیسے گرم تیل پریابت ہو جائے گا تو آج کو دھیما کر دیجئے میڈیم ٹو ہائی اور چھوٹے چھوٹے پکوڑے اس میں ڈالیں گے تو یہ کرسپی بنیں گے اور اچھی طرح سے فرائی ہوں گے کورکورے سے بڑیا سے چٹ پٹے سے بہت مزیدار لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنا بنا کر کے کڑائی میں ہمیں ڈالنا ہے ایک بار میں کڑائی میں ہم جتنا آرینج کریں سات آٹھ پکوڑے ڈال لیجئے اور تھوڑی دیر کرنا ہے اور آج کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے تیز گرم تیل میں اسے ہم ڈالیں گے جلدی سے سورک پڑ جائیں گے تو اندر سے یہ کچھے بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنے جلدی کرسپی نہیں ہوں گے اور انہیں آپ کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو میڈیم فلم پر فرائی کیجئے گا جس سے بڑیا کرسپی فرائی ہوں گے فرائی ہوتے ہوتے پکوڑے بڑی ایک پسپی ہو گئے ہیں اچھا سا کلار آگیا ہے ریشٹینر میں نکالیں گے ایکشٹر تیر کڑائی میں نیتھار لیجئے اور اسے ایک پلیٹ میں پلٹ لیجئے گرم گرم پکوڑے کو ہم نے جو چٹپٹی سی چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ سروی کیجئے بہت مزیدار لگتے ہیں قسم سے اور اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے آپ ٹماٹر کچپ کے ساتھ بکھا سکتے ہیں